اسلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمعین عمباد جس موضوع پر کچھ باتیں آپ درات کے سامنے رکھنی ہے وہ جس موضوع پر کچھ باتیں آپ درات کے سامنے رکھنی ہے وہ اسلام کا قانونِ ویراثت ہے کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی بات یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ویراثت کا مرلہ آتا ہے کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد اس کے مال میں آدمی جب تک زندہ ہے اپنے مال کا خود و مالک ہوتا ہے جو شخص صاحبِ مال ہے اور زندہ ہے اس کی زندگی میں اس کے مال میں کسی کا حق نہیں ہوتا ہے اس کے بچوں کا بھی حق نہیں ہوتا ہے اس کے مال میں ہے بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے پروری شوڑا رنگی لیکن ہے کہ کسی کے مال میں کسی دوسرے کا حق نہیں ہوتا ہے جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے یعنی ویراست والا حق نہیں ہوتا ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب اس کا مال مالے ویراست بنتا ہے اس میں لوگوں کا حق بنتا ہے اس لئے یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ جب تک آدمی زندہ ہے اس کے مال میں کوئی دعویٰ نہ کرے وراثت کا ہمارے یہ غلط فیمی بہت عام ہے کہ ایک باپ کی جیتے جی اس کے بچے اپنے بار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اببہ ہمارا حصہ باٹھ کے دے دو ہمارا حق دے دو تو انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کی زندگی میں ان کا حق نہیں ہے اببہ کی وفات ہوگی تب ان کا حق ہوگا ہمارے یہاں سیکھوں بلکہ ہزاروں گھر ایسے ہوں گے کہ باپ کے جیتے جی بچوں نے بٹوارہ کیا اپنی جیداد نہیں باپ کی جیداد باٹھ لیا باپ کی سانسیں چل نہیں باپ زندہ ہے اور اس کا مال باٹھ لیا بچوں نے باٹھ لیا یہ غلط ہے اگر کوئی باپ اپنی ہسی خوشی بچوں کو دینا چاہے ایک الگ بات ہے اور وہاں بھی شریعت میں پابند کیا ہے کہ وہ برابر دے گا نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ روایت فرماتے ہیں کیونکہ اببہ نے ان کے لئے کچھ مال دیا تھا اپنی زندگی میں تو بخاری کے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کیا تم نے اپنے سارے لڑکوں کو اتنا ہی دیا ہے انہوں نے کہا نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ظلم ہے میں اس پہ گواہ نہیں بن سکتا تو انہوں نے وہ واپس لے گیا یہ لمبی حدیث ہے اس کا خلاص ہے یہ کہ اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں دینا بھی چاہے تو چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو سب کے مابین برابر اسے تقسیم کرنا ہو وہ فرق نہیں کر سکتا ہے تو زندگی میں اگر کوئی دیتا ہے تو یہ اس چیز کی پابندی کرنی ہوگی اور یہ مطالبہ بچ سے نہیں کر سکتا ہے باپ اپنی مرضی دینا چاہے دے سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ سب کو برابر دیں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکا ہو لیکن بچے مطالبہ نہیں کر سکتے یہ پہلی بات ذہن رکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگر کسی صاحب مال کا انتقال ہو جاتا ہے مثلا باپ ہے اس کا ایک پریوار ہے اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کا مال مالے وراثت ہے اس میں وارسین کا حق ہے لیکن وارسین کا نمبر آنے سے پہلے اس مال میں اور بھی حقوق ہوتے ہیں جسے ہم اسے بہت سارے لوگ غافل ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ ایک آدمی مر گیا اب ڈائریکٹ اس کا مال اس کے بچوں کا ہو گیا نہیں اس مال میں کچھ اور حقوق ہیں مثلا سب سے پہلا حق ہوتا ہے مرنے والے کی تجہیز و تکفین کا انتظام اس کے کفن دفن کا انتظام اصل بات یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا تو اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے اپنے مال سے ہونا چاہیے یہ اس کی تقریح کا تقاضی ہے مرنے والے کے احترام کا تقاضی ہے کیونکہ کسی کو ایک عام آدمی ایک دوسرا آدمی غیر وطلک آدمی کسی کو کپڑا دے تو زندگی میں آدمی کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم کو کوئی خیرات دے یاد دے تو ایسے مرنے کے بعد بھی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دوسرا آدمی اس کو لا کے دے دے اس کا اپنا مال ہے اسی مال سے اس کا کفن ہونا چاہیے صحیح مخاری کی حدیث ہم سب نے سنی ہوگی کہ موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شہادت ہوئی تو خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فَقُلْنَا اِذَا غَتَّيْنَا رِعَاسَهُ بَدَتْ رِجْلَا وَا اِذَا غَتَّيْنَا رِجْلَئِي بَدْعَرَاسُ بُنَا کیونکہ ان کے کفن میں ان کے مال میں صرف ایک چدر تھی اس چدر سے جب ہم ان کا سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا پاؤں ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا تو اللہ کی رسول صلو اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں فَآمَرَنَا رسول صلو اللہ علیہ وسلم ان نجل اللہ علیہ وسلم نبی نے فرمایا کہ ان کا سر ڈھانگ تو اور پاؤں کی طرف جو کپڑا ٹم پڑھ رہا ہے وہاں پہ اس کپڑا ٹم پڑھ رہا تھا لیکن کسی اور نے اس کا انتظام نہیں کیا پاؤں کی طرف گھاس ڈال دی گئی لیکن الگ سے ان کو کپڑ نہیں دیا گیا اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جتنا کپڑا تھا اس میں ان کا انتظام ہو سکتا تھا الگ سے کسی اور کو انتظام کرنے کی ضرورت نہیں تھی حالانکہ مالدار صحابہ اکرام تھے عبد الرحمان منعوف رضی اللہ عنہ زندہ تھے عثمان رضی اللہ عنہ بحیات تھے خود اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے لیکن کسی نے نہیں کیا ان کی خودداری کا احتلام کرتے تھے ان کے کپڑے میں یہ اپنے کپڑے میں اللہ کے پاس جا سکتے ہیں خیرات کا کفن دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلا جو خرص ہوتا ہے پہلا جو حق ہوتا ہے براس اپنے کی جو مرنے والا ہے اس کا کفن دفن اس کے اپنے مال سے ہو اس کے بعد دوسرا آپ کو پہ قرض اگر مرنے والے نے اپنی زندگی میں کسی سے قرض لیا ہے تو پہلے اسے ادا کیا جائے اس کے بعد وارثین کا نمبر آتا ہے لیکن ہمارے یہاں قرضیں ہو کر ہیں کہ کوئی فکر نہیں ہوتی ہے سب سے پہلے باڑھ کے لوگ لے لیتے ہیں صحیح بخاری قدیس ہے کہ جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے تو ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے چار سال تک ان کی وراثت نہیں باتیں وہ حج کے موقع پر اعلان کرتے رہے کہ میرے اببہ نے کسی سے لیا ہو کرزہ تو آؤ لے لو ایسا نہ ہو کہ ہم باٹ دے اور کسی کا کرز ادا نہ ہو نارمل جنرلی ہوتا یہ تھا کہ جیسے کسی کے افعاد ہوتی تھی صحابہ کے دور میں بھی مال بڑھ جاتا تھا وراثت کی تقسیم جلے نہیں کی جاتی تھی لیکن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو عشر مبشرہ میں تھے بڑے نیک تھے بڑے امانتدار تھے لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں لالا کے رکھتے تھے تو زبیر رضی اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو میں امانتوں کی حفاظت کرنے میں ہو سکتا ہے کوئی چوک ہو جائے اس لئے امانت دینا تو امانت اس لئے ان کے پاس قرض بہت زیادہ ہو گیا تھا اس کو لٹانے کے لئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے چار سال کی تاخیر کی یہ صحابہ بخاری کی روایت ہے تاکہ ایک ایک کا قرضہ آدھا ہو جائے چاہر سال کے بعد مرنے والے میں اپنی زندگی میں وسیعت کی ہے تو وسیعت کی ادائیگی ہوگی اس کے بعد وارسین کا نمبر آئے گا اور وسیعت کے بارے میں دو چیزیں سمجھ لیجئے پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی مرنے والا اپنی اولاد کے لئے وسیعت نہیں کر سکتا سنا نبی دعوت کے مشہور روایت ہے اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ آتا کل اسی حق کین حق ہو فلا وسیعت الہ وارس کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کے وارسین کا حق بتا دیا ہے کس کا کتنا ہے اس لیے جب اللہ نے بتا دیا ہے تو اب مرنے والا اپنے وارس کے لئے کوئی وسیعت نہیں کر سکتا یہ پہلی بات ہے بہت اہم بات ہے کہ وسیعت کی تنفیص کب ہوگی جب مرنے والے نے غیر وارس کے لئے وسیعت بنائی ہو وارس کے لئے وسیعت بنائے گا تو وہ ریچنٹنٹ ہے اس میں عمل نہیں ہوگا اللہ کی سارے وارسہ دے دیں الگ بات ہیں لیکن اصل قانون یہ ہے کہ وارس کے لئے وسیعت نہیں بنا سکتا کوئی یہ اتنی بڑی مطلب یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور متفقلہ مسئلہ ہے لیکن جہالت کے یہ عالم ہے کہ آج آپ موبائل اٹھاؤ آپ دیکھو وارسہب دیکھو انسٹاگرام دیکھو یوٹیوب دیکھو تو بہت شارٹ فلمیں ڈردش کر رہی ہیں کہ ایک باپ مر گیا اس اس نے اپنے بچوں کے لئے وسیعت کیا کہ جو میرا جنازہ پڑھے گا اس کو میرا مال نہیں دیا جائے گا اور بعد میں دوسری وسیعت پڑھی آتی کہ جو جنازہ پڑھے گا اسی کو مال دیا جائے گا لوگ تالیا پیٹ رہیں کہ کس طرح سے بچوں کے ساتھ اس نے کیا آزمایا ارے بھائی کوئی بھی مرنے والا اپنے بچوں کے بارے میں اسی وسیعت بنائی نہیں سکتا یہ کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کے لئے وسیعت نہیں بنا سکتا لیکن اتنی بڑی جہالت ہے بتائیے کہ لوگ ایسی فلمیں بنا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں شاک ویڈیو بنا رہے ہیں لوگوں میں پرچار کر رہے ہیں کہ ایک مرنے والا اپنے بچوں کے لئے وسیعت بناتا ہے اور امام صاحب ایک عالم کو دکھا جا رہا ہے کہ وہ وسیعت پڑھ کے بتا رہا ہے کہ بھائی تمہارا اپنے وسیعت پڑھائی تمہوں کو نہیں ملے گا چاہیے آدمیں بتائیے یہ ایک عالم کا چہرہ دکھا کہ یہ بتا جاتا ہے کہ اپنے وسیعت بتائیے کس کو نہیں ملے گا تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی شخص اپنے اولاد کے لئے یا اپنے وارثیوں کے لئے وسیعت نہیں بنا سکتا یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وسیعت بناتا ہے غیر وارث کے لئے بھی تو اس کے لئے بھی شرط ہے one third زیادہ 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 ایک بٹا تین سے زیادہ وسیعت نہیں بنا سکتا باقی سارے وارثین کو آنا ہی آنا ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اسی ممبئی میں ایک صاحب کے بارے میں ہم نے سنا ہے انہوں نے اپنی پوری جائداد اپنے بچوں سے ناراض ہو کے کسی اور کرام کر دیا کسی اور کو دے دیا کہ ہم بچوں کو نہ جانے پائیں کسی اور کو مل جائے یہ جائز نہیں ہے آپ اگر کسی اور کے لئے وسیعت بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ زیادہ one third اس سے زیادہ آپ وسیعت نہیں بنا سکتے اپنے بچوں کو آنکھ نہیں کر سکتے جہداد سے بے دخل نہیں کر سکتے اگر ایسی کوئی وسیعت کسی نے بنائی رہی ہے تو ریجیکٹر ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اچھا یہ تین چیزیں جب ہو جائیں گی تو چوتھے نمبر پر محلہ آئے گا وارثین میں وراثت کی تفصیم کا تو سب سے پہلے کفندفن کا حق ادا کیا جائے گا اس کے بعد اگر حرض ہے تو اس کی ادایگی ہوگی اس کے بعد اگر وسیعت کی گئی ہے شریعت شریعت کے مطابق تو اس کی تنفیض ہوگی اور تیسرے نمبر پر وارثین کا نمبر آئے گا لیکن وارثین میں بھی وہ وارثی حصے کے حق دار ہوں گے جن کو اللہ نے حق دار بنایا ہے اللہ کے رسول صلو اللہ عنہ نے حق دار بنایا ہے ورنہ ہمارا مہشرا ایسا ہے کہ ہم جب کسی کی وراثت بارتے ہیں تو اپنے من سے بہت سارے وارثین کھڑا گے دیتے ہیں اور اپنے من سے بہت سارے وارثین کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں یاisons اللہ Cancel دی ہے اس میں کرकشن کرتے ہیں اللہ نے جن لوگوں کو نشک کے اندر رکھا ہے ان کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں اور جن کو نہیں رکھا ہے ان کو لا کے اندر کر دیتے ہیں میں دونوں کی کچھ مثال دے دوں جیسے ہمارے یہاں غیر وارسین کو لا کے لشت کے اندر ڈال دیتے ہیں مثال کے دور پر ایک عورت کی کہیں شادی ہوئی شہر مر گیا یا طلاق دیا یا خلا لیا اس نے اور اس شہر سے اس کے بچے تھے یہ بچے لے کر اپنے مہی کے آگئی اور پھر اس نے کچھ دل کے بعد دوسری شادی کیا دوسرا شہر ہوا اس کو اب یہ بچوں کے ساتھ اسی دوسرے شہر کے پاس پہل گئی یہ دوسرا بھی مر گیا تو اب اس کی جائداز جب بڑھتی ہے تو اس دوسرے شہر کے جو اب جو اپنا خون ہے خون یہ اولاد ہے اس کو تو ملتی ہے ساتھ میں یہ عورت جو کہیں اور سے بچے لے اس کو بھی حصہ دلوا دیتی ہے یہ غلط ہے دوسرے کے بچوں کا یہاں پہ حق نہیں ہے ان کے جو اپنے باپ ہیں وہاں پہ حق ہے تو یہ کیا ہوا کہ لشت کے اندر ہم نے وارسین میں ایسے لوگوں کو ڈال دیا جن کو اللہ نے لیا تھا یہ ایک مثال ہے ایک اور مثال دیکھیں کچھ لوگ کچھ بچوں کو گور لے لیتے ہیں کسی اور کے بچے کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ جائز ہے نا جائز لیکن ایسا ہمارے سامان میں بہت ہوتا ہے کسی کی بچی گوڑ لے لیا کسی کی لڑکا گوڑ لے لیا اب لینے کے بعد اس کو وارسین گریش میں بھی ڈال دیتے ہیں یعنی مرنے کے بعد وہ شخص بھی وراثت کا دعویٰ کر لیتا ہے اور اس کو دیا جاتا ہے اگر ایک آتنی کسی کی پریمداری لیا ہے زندگی میں دینا ہے دے سکتے دے سکتا وہ سیت بھی بنا سکتا زیادہ زیادہ ون تھڑ لیکن ویراست میں اس کا حق نہیں ہے یہ دوسری مثال ہے جو وارسین یہ علاقہ انہوں نے وارسین میں ڈال دیا ایک تیسری مثال ہے کہ کچھ لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے نا جائز تعلق قائم کر لیتے ہیں اس کے نتیجے میں لڑکی بچے کی ماں وز جاتی ہیں حاملہ ہو جاتی ہیں بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ نا جائز بچہ ہے وہ حرام کا بچہ ہے یہ بچہ اپنے اس باپ کا جس کا خون ہے اس کا وارس نہیں ہوگا حدیث بہت کلیر ہے نصب ثابتے ہوگا ویراست کلنگ سے تین وجہ سے ہوتا ہے نکاہ نصب بلا یہ تین وجہ سے کوئی نہیں ہے اس لیے ایسا بچہ بھی وارس نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارا سموات ایسے لوگ کو وارسین میں ڈال دیتا ہے یہ کچھ محسابہ تھیں کہ جو وارسین نہیں ہوتے ان کو وارسین میں لاکھے کھڑا کر دیتے اور اس کے پیوکل پر ایک جو وارسین میں ہوتے ان کو نکال کے باہر کر دیتے جیسے ایک آنکھ مرتا ہے تو اس کے وارسین میں ہے اگر اس کی ماں زندہ ہے تو وہ بھی ہے لیکن ماں کا کوئی خیال نہیں رہتا ماں مطلب بچوں کی دادی مرنے والی کی مرنے والی کی بیوی نہیں مرنے والی کی ماں دادی اگر وہ زندہ ہے مرنے والی کی ماں موجود نہیں ہے مرنے والی کی ماں یعنی بچوں کی دادی اگر وہ زندہ ہے تو اس کا بھی حق ہوتا ہے مرنے والی کا باپ زندہ ہے تو اس کا بھی حق ہوتا ہے حتیٰ کی مرنے والی کی اگر ماں نہیں ہے اس کی نانی ہے تو اس کا بھی حق ہوتا ہے حتیٰ کی مرنے والی کا باپ نہیں اس کا دادا ہے تو اس کا بھی حق ہوتا ہے لیکن یہ لوگوں یہ لوگ اگر فہرست میں ہو تو جن کا اگر نانی ہو اس کا بھی حق ہے دادا ہے باپ نہیں تو اس کا بھی حق ہے تو ایک شخص کہنے لگا کہ ہم کس کس کو باتیں گے اپنے بچوں کو دینے بار کا ہے نہیں نانی کو کہاں سے دیں گے دادے کو کہاں سے دیں گے بھائی بچوں کو نہیں دینا ہے کس نے کہا کس نے کہا کہ آپ کو دینا ہے جو آدمی مر گیا ہے اس کے مال سے جائے گا مرنے والے کے بیٹے کے مال سے نہیں جائے گا تو اگر ایک بار کے مرنے کے بعد بیٹے اس کا مال باٹ رہے ہیں تو بیٹوں کا اپنا مال نہیں ہے یہ باپ کا مال ہے جو چھوڑ کے گیا ہے اس میں جس کا جس کا حق ہے اس کو دیا جائے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو نکال کے لوگ باہر کر دیتے ہیں حق ہے کہ مرنے والی کی بیوی بچوں کی خود کی ماں دادی نہیں بیوی بچوں کی ماں مرنے والی کی بیوی وہ زندہ ہوتی ہے اس کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں اس کے جیتے جی اس کا حصہ بچے بار کے لے لیتے ہیں بچے اپنا حصہ لگا لیتے ہیں اپنی اممہ کا حصہ نہیں لگاتے ہیں اپنے اببہ کی بیوی کا حصہ نہیں لگاتے ہیں وہ اس کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں اور سب سے بڑا ظلم بیٹیوں پر بیٹیاں جس طرح بیٹا اپنے باپ کا خون ہے اولاد ہے ایسے بیٹیاں بھی اولاد ہے لیکن ہمارا مواشرہ انہیں نکال کے باہر کر دیتا ہے کہ کیسی منوانیت دیکھو کہ جو وارسین میں نہیں ان کو لاکھے کھڑا کر دیا اور جو وارسین میں ہیں ان کو نکال کے باہر کر دیا اور سب سے زیادہ اس معاملے میں جن کو وارسین سے نکال کے باہر کر جاتا ہے وہ خواتین ہیں وہ بیٹیاں ہیں مرنے والی کی بیٹیاں ان کا حصہ اٹل ہے ان کا حصہ ختم نہیں ہو سکتا کن حالات میں ختم ہوتا حصہ پتا ہے بہت بھیانک حالات ہیں کہ کوئی اولاد اپنے باپ کا قتل کرتے اس طرح اگر کوئی باپ ہو جاتا تو جا کے اس کا حصہ ختم ہوتا ہے چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو ایک اولاد اگر مرتد ہو جائے تو جا کے اس کا حصہ ختم ہوتا ہے لیکن ایک بیٹی جو نہ مرتد ہوئی ہے نہ اپنے باپ کا قتل کیا ہے بلکہ سب سے زیادہ بیٹیاں اپنے باپ کا خیال لگتی ہیں اس کے باوجود میں اس کا حصہ یہ سماد نہیں دیتا ہے اس کو لیکال کے باہر کر دیتا ہے تو یہ بہت بلا ظلم ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی شریعت میں سب سے پہلے اگر وراثت کی تقسیم ہوئی ہے تو خواتین کے کہنے پر ہوئی ہے اور خواتین کے کہنے ہی پر سنے نبی دعوت وغیرہ کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے آیتِ مراثت نازل کی ہے اور جب آیتِ مراثت نازل ہوئی ساتھ میں نبی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی اور ان کی بیوی اللہ ایک نبی کے پاس آئے اور اپنے وراثت کے اپنا حق مانا ان کا حق ابھی اللہ کی در سے طے بھی نہیں ہوتا لیکن ان کے کہنے پر اللہ نے طے کیا ان کا حق جب باتا تو اللہ ایک نبی نے عرب کی تاریخ میں سب سے پہلے اسلامی قانون وراثت سے سب سے پہلے جو حصہ باتا تو اللہ ایک نبی کے مو سے نکلنے والا پہلا جملہ کیا جانتے ہیں سنہ نبی دعوت کی حدیث اڑھا کے دیکھیں سنہ نبی کے مو سے نکلنے والا سب سے پہلا جملہ آتی ایمالتی ساتھ آسل ساتھ کہ ساتھ کی دونوں بیٹیوں کو تو تھڑ دے دو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے اگر ذرا سے تقسیم ہوئی ہے نبی کے سامنے نبی کے دربار میں تو اللہ ایک نبی یہ سب سے پہلے کس کو دلوایا بیٹیوں کو دلوایا اس کے بعد کہا ان کی ماں کو آٹھوا دے دو ان کی بچیوں کی مانی مرنے والی کی بیوی کو آٹھوا دے دو اور سب سے اللہ آخر میں کیا کہا کہ کہ جو بچے وہ تمہارا وہ ساتھ کا جو بھائی تھا جو مذکر تھا اس کو سب سے لاشت ہوئی دیا تو اللہ ہے کہ نبی نے سب سے پہلے بیٹیوں کو باٹھ کے دیا عورتوں کو سب سے پہلے دیا اور آج یہ ماشاہ عورتوں کو نکال کے باہر کر رہا ہے اچھا اس کے پیچھے کچھ اسباب بھی ہے میں اس کو بھی مختصر آکھ کے سامنے ذکر کر دوں دیکھیں سب سے پہلا سبب ہی ہے ہمارے یہاں کہ ایک تو جہالت یعنی لوگوں کو ویراست کا علیمی نہیں ہے اس لئے تھے وہ لوگ منوانی کر رہے ہیں جس کو چاہے دے دیا جس کو چاہے محروم کر دیا جس کو چاہے منوانی کیونکہ کسی کو بتا نہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو اتنا سیریس لیا ہے کہ قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا تو ایک معاملہ تو جہالت کے دوسرا معاملہ ہیلا کا ہے ہیلا وہ ہم بعض لوگوں کو بدنام کرتے ہیں نا کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیلا باز ہوتے ہیں بلکہ اس سے پہلے یہودی بہت ہیلا باز کرتے تھے یہ مسلمان بھی یہ ویراست کا مسئلہ آتا پوری قوم ہیلا بازیں بڑھتر آتی ہیں بہت سارے ہیلے کہ آبا نے ماف کر دیا بہنوں نے ماف کر دیا یہ ماف آپ کوئی نہیں کرتا لیکن یہ ہیلا بازی ہوتی ہیں کہ بہنوں نے ماف کر دیا ہمیں دینے کی ضرورت نہیں اہلی بات تو علم نہیں ہوتا اگر علم ہو بھی جائے کہ ان کا حق ہے تو یہ شیطانی وسوسہ ذہن میں آجاتا ہے کہ ان لوگوں نے ماف کر دیا جبکہ آپ اہدہ رسالت دیکھو اہدہ صحابہ دیکھو اہدہ تعبین دیکھو کسی بھی دور میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی عورت نے صحیح سلسل نہیں ملے گا کہ کسی عورت میں اپنا حصہ ماف کر دیا بنکہ شروع سے آپ دیکھیں گے اگر علم اللہ علم اللہ علیہ وسلم کے دور میں آدھو آپ کےeningトミー ortion ویرےaddہ صینی اللہ علیہ وسلم عورت سے ص Rugерт کے آخر میں آیا وہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا وہ حصہ جاتے جو جاملے اس کے بعد صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم بiblاء ان ادوار میں کسی عورت نے نہیں کہا کہ ہم کو نہیں چاہیے سب میں عدالت میں بھئی عدالت Lab בانے claimed مانا اور لے کر گھر پہ آئیں اور آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں عورت کو نہیں چاہیز آپ کا کو نہیں چاہیز صاحبہ کے دور میں ایک نانی اپنا حصائل نہیں چھوڑا رہی ہے ایک دادو اب تو نیست دverی میں احزائے نہیں چھوڑ رہی ہے اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری بہن کو حصائل نہیں چاہیے ہماری بہن میں ایک چاہیز کشک ہے گروہ رہا Gand�یوں ہماری آپ کو نہیں چاہیے آپ کو نہیں چاہیے تو اس کی اس کے بچوں کو تو چاہیے شرم نہیں آتی کہ بہن قرائے کے دھر پر رہ رہی ہے اور یہ بھائی بے حیاء بے شرم کہتا ہے کہ انہوں نے محف کر دیا گھر کا قرائے دینے کا بیسہ نہیں محف کر دیا تو یہ شیطانی بسرسہ ہے اور ایک اور غلط سہمی میرے بھائیو کچھ لوگ کہتے ہیں اور یہ عوامی غلط سہمی ہے علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ ویراست میں وہ مال بڑھتا ہے جو زمین ہوتی ہے جائداد ہے دکان ہے لیکن گھر جس میں رہا جاتا ہے وہ صرف بیٹوں کو آتا بیٹیوں کو نہیں ہوتا بیٹیوں کا گھر ان کا سسرال ہوتا یہ بھی غلط ہے دنیا کے کسی علم میں کسی گھمراہ علم نے بھی ایسا نہیں کہا یہ عوامی غلط سہمی ہے جو شیطان نے وہ ہی کی ان کے دماغ میں اس طرح ہی جائد کرتے ہیں چاہے گھر ہو چاہے دکان ہو چاہے جاداد ہو سب میں سب کا حصہ ہے اللہ حب العالمین نے براست کا حصہ بتانے سے پہلے کہا لَوَجَائِ رَسِبُمْ مِمْ مَا تَرَقَ الْوَالِضَنَيْا وَلَا قَبُونَ وَلِلْ لِسَائِ رَسِبِمْ مَا تَرَقَ الْوَالِضَنَيْا وَلَا قَبُونَ مِمَّا اللہ مِنْ حُوا اُقَصُر کی چھوڑے ہوئے میت کے مال میں جیسے مردوں کا حصہ ہے ایسے عورتوں کا مِن مَا قَلَّ مِنْ حُوا اُقَصُر چھوڑی ہوئی زیادات چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو اللہ نے کہے دیا کم ہو چاہے زیادہ ہو کوئی سب کہتے ہیں کہ بلے دیکھ یہ ایک ہی گھر ہے اگر یہ بھی ہم دے دیں اپنے آپ کو تو ہم کہاں مرنے والے کی بیٹیاں نہ ہو ایک بیٹا دوائی میں ہو ایک بیٹا امریکہ میں ہو بہت ماندار ہو اور ایک بیٹا انڈیا میں ہو جو بہت غریب جھوپڑے میں رہا ہو جو باپ کا بنائے وہ جھوپڑا ہے اگر باپ مر گیا وہ دوائی والا امریکہ والا بیٹا آکے کھڑا ہو گیا تو کہا بھائیہ یہ اببہ کا گھر ہے ہمارا حصہ دو تو کیا بیٹا یہ بولے گا کہ بھائیہ اگر تمہیں ہصہ دے دوں میں تو روڑ پہ آ جاؤں گا نہیں نہیں وہ جھوپڑا بک چاہے گا اور جھوپڑا بیچ کے ان طرح پتی بھائیوں کو حصہ دے گا لیکن یہ نہیں بولے گا کہ میں روڑ پہ آ جاؤں گا لیکن اگر آپ آگے بولتی ہے بھائیہ ہمارا حصہ دے دو تو کیا بولتا میں روڑ پہ آ جاؤں گا میں کہا جاؤں جھوپڑا کیا حوالی مجھے گا ہو لیکن بھائی کا یہ لینا ہوا تو جھوپڑا بھی چاہے گا ہو تو یہ بہت بڑی غلط فہیمی ہے کہ گھر میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوتا کچھ بھی ہو گھر مکان دکان جائدہ کار موبائل بھائی کچھ ہو جو بات چھوڑ کر گیا ہے سب میں سب کا حق ہے سب کا حصہ ہے اور ایک اور میرے بھائیوں غلط فہیم میں بات ختم کروں گا یہ جو نافرمانی ہے اللہ تعالی کی ویراست کے معاملے میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس منکر پر ہمارا سماج انکار نہیں کرتا نکیر نہیں کرتا یعنی اس کو غلط نہیں سمجھتا کتنے لوگ سوالات کرتے ہیں بڑے مطقی پریزگار بن کے کہ فلا آدمی سودھ کھاتا ہے اس کے گھر دعوت کھا سکتا ہوں فلا آدمی حرام کا کاروبار کرتا ہے اس کے شادی میں جا سکتا ہوں لیکن کوئی آدمی کھڑا ہو کے انہیں سوال کرتا آج تک میری زندگی میں کسی نے سوال نہیں کیا نہ مجھ سے نہ کسی اور سے کہ فلا آدمی نے اپنی بہن کا حصہ کھا کے رکھا ہے ملی صاحب اس کی ہم دعوت کھا سکتا ہوں اس کی بہن کی شادی میں جا سکتا ہوں نہیں لوگوں میں اس کو گناہ سماندہ ہی بن کر دیا ہے کوئی سودھ کھاتا ہے گناہ ہے چوئی چوری کرتا ہے اس سے گناہ مانا جاتا ہے لیکن کوئی اپنی بہن کا مڑپ لیتا ہے اس کو گناہ مانا ہی نہیں جاتا ہے حیرت کی بات ہے کہ اس رمضا کا مہینہ آنے والا ہے بہت بڑے بڑے سیٹھ ایسے والے ایسے علماء کی لائن لگا کے چندہ ماتیں گے آؤ ایک لاکھ روپیاں لے جاؤ دو لاکھ روپیاں لے جاؤ اور اپنی بہن کا حصہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے بے شرم اپنی بہن کا ضرور سے بیٹھا ہوا اور خیرات بات رکھ زکاة کے رکھ پہلے وہ قرض ادا کر جو صرف کندے پر پڑا ہوا ہے پہلے جو خصر کیا اس کو ادا کر اس کے بعد کسی کو خیرات باتنا اگر اپنی بہن کو حصہ دے اگر یہ لوگ بولنا شروع کرتے ہیں بتانا شروع کرتے ہیں تو حالات بدلیں گے ہم ان کارے ملکم نہیں کرتے دس ہزار کی موبائل کوئی چوری کر لیا پھوٹ پھوٹتے مارتے ہیں اس کو لیکن ایک لاکھ اپنی بہن کا حرف کر لیا کوئی اگلی نہیں لگاتا اس کو یہ ہمارا سماج ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ حکی قانون کا عمل نہیں ہو رہا ہے میں بات ختم کروں گا میرے بھائی ایک کہہ کر کہ اللہ حرب العالمی نے اس کا عذاب بھی رکھا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہم نہیں کریں گے تو ہمارا نفتان نہیں ہوگا سماجہ کی روایت اللہ نے فرماتے ہیں مامن زمبن عزدر ایو عجل اللہ لساہی بھی لوقووتا فی الدنیا ماما یدخل ہو فی الاخرہ کی کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا اللہ اللہ اسے دنیا میں لازمی طور پر دے ڈالے سوائے دو گناہوں کے جو ہے جو ہے باقی وقت ہی آتی رہی ہیں ظلم اور رشتہ داری کو کھاٹنا یہ دو بھاپ ایسا ہے کہ جو کرے گا اسی دنیا میں اس کی سزا ملے گی یہ اور بات ہی کہ سزا کو پہچان نہ سکے اللہ کی لاتھی میں آباد نہیں ہوتی اللہ کی لاتھی پڑتی تو بولتی نہیں کہ تری کس پاپ کی سزا ہوں اپنی پٹا رہتا سوال نہیں پاتا تو دو گناہ اگر کوئی کرے گا تو دنیا میں پٹے گا کسی رہ کسی چکل میں رشتہ داری کھاٹا ہو ظلم کیا ہو اور جو اپنی بہن کا حصہ کھاتا ہے وہ دونوں پاپ ایک ساتھ کر رہا ہوتا پورا پہنکس گناہوں کا یہ دونوں پہنکس ساتھ ملیا ہوتا رشتہ داری کو بھی نہیں ہویا بہن کا رشتہ نہیں جوایا اور اس پر ظلم بھی کیا ہوا ہے اس کا کیا حال ہوگا دکھی نہیں رہ گا تو کیا ہوگا اس کا یہ تو دنیا کا معاملہ ہے اور مرنے کے بعد قیامت کیتی جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے کوئی دینا پڑے گا معاملہ ختم نہیں ہوگا اور وہاں کوئی بہن یہ نہیں کہے گی کہ بھئیہ لے جاؤ آنکھ تم کہتے ہیں نا کہ بہن نے حصہ معاف کر دیا وہاں دیکھنا بہن تم کو نیکی دیتی کی نہیں چھین لے گی تمہاری نیکیاں اپنی نیکیاں نماز روزہ زکاہ سب اس کو دینا پڑے گا اور آخری آخری بات قرآن مجید کی آج میں اسی پر بات ختم کرتا تھا ترکیان سے رخصت ہو تو اللہ رب العالمین نے جب ویراست کے احکامات بتلائے تو آخر میں بڑی خطرناک بار نہیں ہے اگر کوئی عمل کرے گا تو جنت کی بشارت اور آگے کہا وَمَيَّاسِ اللَّهَ وَرْسُولَهُ وَيَتَعْتَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِضًا فِيَا اللہ فرماتا ہے کہ جو ویراست کی قوانی توڑے گا ان حدوث سے تجاوز کرے گا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یُدْخِلُهُ نَارًا اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا خالِضًا فِيَا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا ہم بہت ساری بیدتیوں اور ان کو پکڑ پکڑ کے دمکی دارے شرک کیا توبہ نہیں کرے گا تو ہمیشہ رہے گا مشرک کرنے والا جہنم میں ہمیشہ رہے گا نو ڈاؤوٹ اگر بگیر توبہ کہ مر گیا جہنم میں ہمیشہ رہے گا نو ڈاؤوٹ کوش مانی لیکن کفر کرنے والا بھی جہنم میں ہمیشہ رہے گا اگر بگیر توبہ کے مر گیا اس آیت پر غور کریں کہ آخر اللہ تعالی نے ایسا کیوں کہا کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کی آیت سمجھنے کی باوجود حدیث سمجھنے کی باوجود بھی اس کا انکار کرتے ہیں یہ انکار کرنا کفر ہو جاتا ہے اگر واقعی اس نے وراثت کے قانون کا انکار کیا جانتے بھوچتے تو ڈائرٹ یہ آیت اس پر اپلائے ہوگی جہنم میں ہمیشہ رہے گا تو نہیں نکلے گا اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو گناہ سمجھتے بھی شرمندہ ہوتے بھی کسی کا حصہ ہڑک کر گیا ہو سکتا ہے کہ معافی ہو جائے اس کے لئے یہ مقصے طویل ہے اس کے لئے جو خلد کی بات ہے مقصے طویل ہے بہت لمبے عرصے تک جاننا میرے گا لیکن یہ جو ہمارا سماج ہے نا یہاں اکثر ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو انکار کرتے ہیں نظر آتے ہیں انکار ہی ہوتے ہیں قرآن نے انکار کی قرآن نے جو ہے الجھاؤ کی کوئی شکل نہیں چھوڑی ہے آپ دیکھیں کہ قرآن نے خالزن فیہ کیوں کہا خالزن ہمیشہ رہے گا قرآن نے کیلئر کر دیا آج امت میں اتنے فرقے ہو گئے اتنے اختلافات ہو گئے لیکن آپ بدترین سے بدترین اور کسی بیدتی مشرق اور کتنے بہت پاپی مفتی کے پاس چلے جاؤ اور کہو کہ ایک آدم مر گیا اس کا ایک بیٹا ہے بیٹی ہے بیٹی کا حصہ ہے کی نہیں وہ کہے گا حصہ ہے اس مفضلے میں اختلاف ہی نہیں ہوا دو اور دو چار کی طرح سے جو مسئلہ واضح ہے اس کو بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو بہت بڑا امکان ہے کہ وہ کفر کا شکار ہے اور یہ ڈائریکٹ اس پر اپلائے ہوگی خالزن فیہ خالزن فیہ یدخل ہنارن خالزن فیہ اللہ اسے جہانم میں ڈال دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا ہو سکتا ہے اس نے کفر کرتے ہیں اپنی بہن کا حصہ نہیں دیا تو ہمیشہ اور اگر کوئی کنفیوز تھا اس کا مسئلہ واضح نہیں ہوا اس کے لئے ہم سوچ سکتے ہیں لیکن ایسا لگتا نہیں کہ لوگوں کے لئے مسئلہ واضح نہیں ہے ایک بار مسئلہ بیان کیا جائے تو دو دو چار کی طرح سے آج ہو جاتا ہے پھر بھی آدھی نہ مانے اور پرانے حدیث کو دھوکا رہے اس پر کتنے لگ مزا بڑھتے ہیں اپنے قاعدہ کرنے اپنے پاس رکھو ملی صافتہ اپنے پاس رکھو یہ آیت اپنے پاس رکھو ہمارے یہاں ایسے ہوتا ایسے کہیں گے اگر یہ کفر نہیں تو کیا کہ کفرتا ہو اگر اس طرح اپنی جواب دے گا تو اللہ تعالیٰ کی آیت اس پر اپلائی ہوگی نہیں ہوگی کہ اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا تو یہ براست کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور جس اللہ نے اس چھوٹے سے مسئلے کو ڈیٹیل میں بیان کر دیا دو دو چار کی طرح ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی